بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس دنیا میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو دیکھر انسان کا دل دہل جاتا ہے انسان کے راؤنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وڈیو میں ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے پاک دامن قرآن پاک پڑھنے والی بیوی کے ساتھ تمام حدے پار کی قرآن پاک پڑھتے وقت بیوی کے ساتھ وہ کیا جس سے انسانیت بھی شرما جائے پتھر سے پتھر دل بھی رو پڑے لاکھوں افراد کا مجمع تھا جلاد اس کی گردن کاٹنے کے لئے تلوار کو اس کی گردن کے قریب لے گیا وہ آدمی اس انتظار میں تھا کہ کب اس کی گردن کاٹی جائے اور وہ کب دنیا کی زندگی کو الویدہ کر دے اس نے دو رکت نماز پڑھی پھر بلاند آواز سے کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دینا میں تیری حدوں کو کراس کرتا رہا جلاد اس نوجوان سے کہنے لگا خدا تم سے راضی ہو نوجوان جلاد کو مسکراتے ہوئے کہنے لگا مجھے سگرڈ پلاؤ جلاد حرانگی کے عالم میں پوچھنے لگا تم نے کیا کہا نوجوان نے پھر کہا مجھے سگرڈ پلاؤ نوجوان نے اپنی آخری خواہش کے طور پر سگرڈ کو پیا اس کے بعد جلاد نے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا جلاد گھر جا کر نوجوان کے دل کی طاقت اور سکتی کے بارے میں سوچنے لگا کہ یہ نوجوان کس قدر سکت دل کا مالک تھا اسے موت کی ذرا بھی پریشانی نہ تھی بلکہ اس نے مسکراتے ہوئے موت کو گلے سے لگا لیا اب وہ سوچنے لگا میں کل اس کے وکیل کے پاس جا کر اس کی زندگی کے بارے میں ملومات حاصل کروں گا کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کے سروں کو تن سے جدا کیا مگر اس طرح کی دلیری کبھی نہیں دیکھی اب صبح ہوتے ہی جلاد وکیل کے دفتر میں چلا گیا اسے پوچھنے لگا کل جس نوجوان کا سر تن سے جدا کیا گیا کہ آپ اس کی زندگی کے بارے میں جانتے ہو اس سے بڑا دلیر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا اس نے ایسا کونٹ سا گناہ کیا جس کی اسے سزا ملی وکیل جلاد کو بتانے لگا ایک دن وہ دفتر میں بیٹھے تھے کہ ان کے پاس قتل کا ایک کیس آیا کیس کا بہریک بہینی سے جائزہ لینے کے بعد پتا چلا وہ قتل کرنے والے کو آسانی سے بچا سکتے ہیں چنانچہ میں نے ایک بڑی رقم کے ساتھ کیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا مجھے سے بعد کا یقین تھا یہ کیس چند دنوں کے اندر میرے موکل کے حق میں ہوگا میں کیس کو سعودی عرب کی بڑی عدالت تک لے گیا مگر میں اسے بچانا سکا بڑی عدالت نے بھی اس کی سزائے موت کی سزا کو برکر را رکھا میں دن رات اس نوجوان کی زندگی کے بارے میں دوائیں کرتا مگر میری کوئی بھی دوائی قبول نہ ہوئی ایک دن میں قاضی کے ساتھ بیعث کر رہا تھا میں نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو میرا موکل ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا میرے سامنے کھڑا تھا اس کی زبان پر میرے لئے تسلی کے جذبات تھے اس نے حمد جمع کر کے مجھے کہا وکیل صاحب میں نے بری نہیں ہونا آپ اس کیس کو چھوڑ دیں وہ نوجوان شروع دن سے مجھ اس بارے میں کہہ رہا تھا مگر میں ماننے کے لئے تیار نہ تھا مجھے یقین تھا میرے موکل کو چند سالوں کی سزا تو ہو سکتی ہے مگر اسے سزا موت کبھی بھی نہیں سنائی جا سکتی وہ بھی بڑی عدالت میں ماف ہو جائے گی مگر چھوٹی عدالت کے فیصلے نے مجھے مایوس کر دیا میں نے نوجوان کو تسلی دی کہ تم بچ جاؤ گے مگر میرے کھوکلے لفاظ بھی اس پر اثر انداز نہ ہوئے میں نے کیس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جل میں خصوصی ملاقات کے دوران میں نے نوجوان کو بتایا میں مزید اس کے لئے لڑا نہیں سکتا میں نے اسے بتایا میں جتنی بھی تیاری کر کے جاتا ہوں میرے موں سے کوئی نہ کوئی ایسے لفاظ نکل جاتے ہیں جو تمہارے خلاف ثبوت بن جاتے ہیں میں نے نوجوان سے معذرت کی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا میں نے نوجوان سے پوچھا تم اپنے کیسے نامید کیوں تھے تمہیں کیسے پتا تھا کہ تم اپنے کیسے بچ نہیں سکتے وہ بتانے لگا میرا نام احمد بن خالد ہے میں ریاض کا رہنے والا ہوں میں نام کا مسلمان تھا ورنہ مذہب سے میرا دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا میری شادی ایک مذہبی لڑکی سے ہو گئی جو نماز روز تحجد اور قرآن پاکی تلاوت کی پبان تھی وہ انتہائی باکردار اور سلجی ہوئی خاتون تھی چاند سالوں کے بعد وہ میری والدہ کی نظروں سے اتر گئی میری والدہ نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اسے تلاق دے دوں مگر میرے پاس اسے تلاق دینے کا کوئی بہانہ نہ تھا میں نے والدہ سے کہا کوئی وجہ یا موقع بنا تو میں ضرور تلاق دوں گا اس طرح تلاق دینا میرے لئے ممکن نہیں میری والدہ نے میری بات نہ ماننے اور مجھ پر دباؤ بڑھاتی رہی وقت گزرتا گیا میری بیوی امیز سے تھی اس کی کھوک میں چھ مہینے کا بچہ تھا ایک دن میری والدہ میرے ہمسائے اور میرے دوست نجیب کے پاس گئی اسے کہنے لگی میری بہو کی طبیعت انتہائی خراب ہے اسے ہستبتار لے کر جانا ہے چنانچہ میرا دوست والدہ کے کہنے پر گھر میں آ گیا جیسے ہی وہ میری بیوی کے کمرے میں داکھل ہوا میری والدہ نے بار سے کمرے کو لاکھ کر دیا شور مچا کر پورے محلے کو اکٹھا کر لیا سب تماشے کا مقصد مجمع اور میری بیوی کے درمیان علیدگی کروانا تھا میرا دوست بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا دوسری طرف لوگ میری بیوی کی پاک دامنی کی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار تھے اتنی بڑی تحمد لگانے کے باوجود بھی میری ماں اپنے منصوبے میں کام یاب نہ ہو سکی میرے دوست نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر میری بیوی کو دنیا اور آخرت کی بہن تسلیم کر لیا لوگوں کی نظروں میں ہم بیٹے کی کوئی عزت نہ رہی لوگوں کے رویے نے ہم بیٹے کو مزید تیش دلوا دی میری بیوی نے محلے میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا میں نے بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا مگر میری والدہ کا انتقام طلاق سے ٹھنڈا ہونے والا نہیں تھا میری بیوی کا طلاق کی صورت میں حاکم مہر بہت زیادہ تھا میری والدہ نے مشورہ دیا کہ تم اسے قتل کر دو میں نے اپنی والدہ کی بات مان لی کیونکہ طلاق کی صورت میں مجھے پانچ لاکھ ریال دینا تھے میں نماز زہر کے بعد گھر آیا کھنجر کو تیز کیا اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا میری بیوی وضو کرنے کے بعد کمرے میں آئی اس نے قرآن مجید کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا میں نے کھنجر کو اس کی گردن پر چلا کر سر تن سے جدا کر دیا اس نے آخری بار پانی مانگا مگر مجھے ذرہ بھی اس پر ترس نہ آیا اس نے کلمہ شہادت پڑا اور اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی میں نے رات کو اندیرے میں اسے پہاڑوں میں دفن کر دیا اس کے بعد ہم اپنے محلے سے ریاض شہر میں آ گئے وقت گزرتا گیا میں نے دوسری شادی کر لی میری والدہ عبرتناک موت مری ایک دن میں سفر پر جا رہا تھا راستے میں کسی نے لفٹ مانگی میں نے ان لوگوں کو اپنی کار میں بٹھا لیا جن کو میں نے لفٹ دی وہ کرائے کے قاتل تھے لہٰذا راستے میں پلس نے گرفتار کر لیا ان لوگوں نے مجھے اپنا ساتھی ظاہر کیا جو آج میں اس مقام پر پہنچ گیا میں اکثر خواب میں دیکھتا ہوں میرا سر تن سے جدا کر دیا گیا وہ کہنے لگا میں اس کیس میں بے قصور ضرور ہوں مگر اس کے باوجود میں قاتل ہوں خدا نے میری تدبیر کو مجھ پر الٹا کر دیا میں اب موت کا منتظر ہوں وکیل جلاد کو بتانے لگا میں سمجھ گیا کیوں میری زبان فسلتی تھی کیوں میرے دلائل میرے موقع کے خلاب جاتے تھے جلاد دل میں سوچنے لگا اس آدمی کو اپنے کیے پر شرمندگی تھی لہذا اس کے بعد گھر آ کر اس آدمی کی بارے میں سوچنے لگا کہ ایک آدمی نے کس طرح نہاق قتل کیا اللہ تعالی نے کس طرح ایک لمبے عرصے تک اس کو چھوڑ دے رکھی جب اس آدمی نے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی تو اللہ تعالی نے کس طرح اس کو پکڑا اور پھر کس طرح اس کا سر تن سے جدا کروایا دوستو یہ زندگی اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ تعالی کل قیامت کو پوچھے گا تو دنیا میں کس طرح زندگی کو گزار کر آیا کیا تو میری مخلوق نقصان پہنچاتا رہا کس دن کوئی عذر نہیں چلے گا کس دن ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا کس دن انسان کی زبان اس کے ہاتھ پاؤں اس کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی انسان اس دن پشتائے گا مگر انسان کا پشتانا کچھ کام نہ آئے گا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں یہی وجہ ہے کسی نبی ولی نے دنیا سے دل نہیں لگایا